مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیالوں اللہ کی یاد میں راتوں کو جاگتے ہیں تیسرا سبب جس سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے الاستغفار استغفار پڑھنا ہمارے مشایق فرماتے ہیں سو دفع صبح سو دفع شام یہ کم مز کم ہے ورنہ دو سو مرتبہ صبح دو سو مرتبہ شام پڑھے استغفار پڑھنے سے انسان کے دل کی میل دور ہو جاتی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی نبی علیہ السلام سے کہ تُو بَالِمَمْ وَجِدَ فِي سَحِی پَتِهِ استغفاراً کثیرہ مبارک و اُس کو جو قیامت کے دن اپنے نامِ عمال میں کثرت کے ساتھ استغفار لکھا دیکھے گا اب بتاؤ یہ کتنا آسان کام ہے آپ کام کر رہے ہیں جو مرضی کر رہے ہیں ڈرائیونگ کر رہے ہیں استغفراللہ استغفراللہ اپنی زبان پہ رکھیں استغفراللہ کے لفظ پڑھنے میں کون سی مشکل ہے آپ اس کو ہزار دفعہ پڑھ رکھتے ہیں یا تو پورا پڑھیں استغفراللہ ربی من کل زمب مواتو و الی نہیں پڑھ سکتے تو فقط استغفراللہ استغفراللہ بھی پڑھیں گے تو برکت سے خالی نہیں رہے چوتھا سبب جس سے دن زندہ ہوتا ہے الصلاة على النبی نبی علیہ السلام پر دروش شریف کا پڑھنا نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ عشر جو ایک مرتبہ مجھ پر دروش شریف پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس بندے پر دس مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے جناتی ہمارے مشارع نے لکھا ہے وَقَدَالِكَ جَعْلَ جَزَاءَ ذِكْرِ نَبِيِّهِ ذِكْرَ مَنْ ذَكْرَهُ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے ایسی محبت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کو یاد کرتا ہے دروش شریف پڑھنے کے ذریعے سے اللہ اس بندے کو دس مرتبہ یاد کرتے حدیث فاق میں آتا ہے مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً جس نے مجھ پر ایک مرتبہ دروش شریف پڑھا صل اللہ علیہ عشر صلوات اللہ تعالیٰ دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرَ خَتِعَاتْ اس کی دس خطائیں اللہ معاف فرمانے تھے وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ ذَرَجَابْ اور جنت میں اس کے دس درجے بلند فرمانے تھے اس لیے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا الْبَخِيلِ مَنْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام آئے میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر ضرور نہ پڑھے اس لیے جب بھی نبی علیہ السلام کا نامِ نامی اسمِ گرامی آئے تو صل اللہ علیہ وسلم کم و کم ضرور پڑھنا چاہیے حدیثِ پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین کے اندر چلتے پھرتے ہیں سیاحت کرتے ہیں یبلغونی ان امتی السلام میرا امتی جو مجھ پر ضرور پڑھ رہا ہوتا ہے یہ فرشتے اس ضرور دو سلام کو مجھ تک پہنچا دیتے ہیں اور ایک حدیثِ پاک میں فرمایا ان اول الناس بھی یوم القیامت اکثرهم علیہ صلاة قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ انسان ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر ضرور شریف پڑھنے والا ہو تو معلوم ہوا کہ ہمیں یہ سب اسباب عمل میں لانے ہیں اللہ کا ذکر کسرہ سے کرنا ہے اور دو تلاوتِ قرآن کرنی ہے استغفار کرنا ہے اور ضرور شریف پڑھنے کئی لوگ سوال پوچھتے ہیں جی استغفار پہلے کریں یا ضرور شریف پہلے پڑھیں تو ہمارے مزرگوں نے اس کا ایک سادہ سا جواب دی ہے اگر کوئی کپڑا میلہ ہو تو اس کو ترتیب یہی ہے کہ پہلے دھوتے ہیں اور پھر اس کے اوپر اتر لگا دیتے ہیں یہ کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے پہلے اتر لگا دی ہو بعد میں دھویا ہو پہلے کیا کرتے ہیں دھو لیتے ہیں بعد میں کیا کرتے ہیں تو استغفار سے ان میلے دلوں کو دھو لیجئے پھر دروش شریف کے ذریعے سے اتر اور خوشبو اس پر چھڑک لیجئے اگلا سبب جس سے کہ انسان کا دل زندہ ہوتا ہے صحبت شیخ اللہ تعالیٰ اچھا فرماتے ہیں یا ایواللہزین آمن اتقوا اللہ وکونو معصادقی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو جن کے کول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا جن میں درنگی نہیں ہوتی ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو اس صحبت سے انسان کا دل بہت جلدی سمرتا ہے ان اللہ والوں کے دل مکنتیش کی طرح ہوتے ہیں جیسے لوہے کو مکنتیش کھیچتا ہے اللہ کے بندوں کے دلوں کو اللہ والوں کے دل ایسے کھیچتے ہیں تاثیر ہوتی ہے ہم لوگ جب الیکٹریکل انجینرنگ پڑھتے تھے تو ہمیں ٹرانسفارمر کے بارے میں پڑھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک ادھر کی وائننگ ہوتی ہے پرائمری ایک ادھر کی وائننگ ہوتی ہے سیکنڈری ان میں فیزیکل ہی کنٹیکٹ کوئی نہیں ہوتا مگر ادھر سے وولٹیج ادھر انڈیوز ہو جاتا ہے دلکل یہی حال کہ اللہ والوں کی صحبت میں جو بندہ بھی آ کر بیٹھتا ہے وہ ہائی وولٹیج جو ہوتا ہے اللہ کی محبت کا وہ دوسرے سینوں میں بھی انڈیوز ہو جاتا ہے صحبت کی تاثیر ہوتی ہے صحبت صالت 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 صحبت طالت طالت نیکوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے اور بدکار بندے کی صحبت انسان کو بد بنا دیتی ہے علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ جانور پھالتے ہیں ان جانوروں کا بھی انسان پر اثر ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ جو لوگ گھڑے پھالتے ہیں ان میں بہادری آ جاتی ہے جو لوگ اونٹ پھالتے ہیں ان میں زد ہٹ دھرمی آ جاتی ہے اور جو لوگ بکریاں پھالتے ہیں ان میں آجدی آ جاتی ہے اب ذرا غور کریں کہ جانور کے ساتھ وقت گدارنے سے اگر جانور کے اس کے اوپر اثرات آ جاتے ہیں تو ہم اگر اللہ والوں کے ساتھ وقت گداریں گے تو کیا ہمارے اوپر ان کے اچھے اثرات نہیں آئیں نہ پوچھ ان خرقہ پوچوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں اللہ والوں کی صحبت سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے ایک لمحے کی صحبت ہمارے ایک عالم تھے وہ کہنے لگے کہ بیعت کا تعلق تھا میرا شجا آباد میں ایک بزرگ گدرے ہیں عبداللہ بحلوی رحمت اللہ یہ نقشبندیہ سلسلہ کے بزرگ تھے بڑے عالم تھے ان کا درس تفسیر بڑا مشہور تھا رمضان المبارک میں درس تفسیر دیتے تھے اور ملک سے مدارس میں جو علماء ہوتے تھے تفسیر کا مضمون پڑھانے والے وہ ان کے پاس جا کر تفسیر کا دورہ کیا کرتے تھے تفسیر کا دورہ کرتے تھے علماء کو بہت فید ملا ان سے تو ان عالم کی بیعت ان سے تھی کہتے ہیں ایک دن اب میں میرے دل میں خیال آیا میں جاؤں اپنے حضرت کو ملوں ان کے پاس گیا ان کو ملا پھر میں نے تھوڑی دیر بعد اجازت مانگی واپسی کی کیونکہ پیچھے مدرسہ تھا اور مجھے سبق پڑھانے تھے جو تعلیم و تعلم سے تعلق رکھتے ہیں نا علماء ان کو بہت وقت کا پابند ہونا پڑتا ہے کہ طلباء ہوتے ہیں ان کا ورنہ وقت ضائع ہوتا ہے کہنے لگے جب میں نے حضرت سے اجازت مانگی تو حضرت نے فرمایا کہ مولانا کچھ وقت ہمارے پاس بھی رہو میرے دل میں خیال آیا ساری زندگی میں نے پڑھنا پڑھانا میں نے فون کر دیا اور محتمم کو بتا دیا کہ جی میں تین دن شیخ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں میرا سبق میرے فلان دوست کو کہہ دیں وہ پڑھا دیں گے تو لبا کے نقصان نہیں ہوگا میں تین دن دہا کہتے ہیں کہ تین دن شیخ کی صحبت میں رہنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب لوٹ کر میں واپس گھر آیا تو آنے والے تین سال میں ایک مرتبہ بھی میری تحجد کدا نہ ہوئی تین راتوں کا بدلہ یہ ملا کہ تین سال میں ایک مرتبہ بھی میری تحجد کدا دل کو زندہ کرنے کا ایک سبب اتبا سنت ہر کام نبی علیہ سلام کی سنت کے مطابق کریں ہر کام کھانا پینا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا رفتار گفتار کردار ہر چیز نبی علیہ سلام کی سنت کے مطابق ہمارے سلسلہ علیہ نقش بندیہ میں اس کا بہت احتمام بتایا جاتا ہے چھوٹے سے چھوٹا عمل بڑے سے بڑا عمل کوئی عمل بھی سنت کے خلاف نہیں ہونا جائے ہر وقت نظر اس چیز کو تلاش کرتی رہے کہ میں مسنون دعائیں یاد کر لیجئے کتابیں مل جاتی ہیں چھوٹی سی نبی علیہ السلام کی مسنون دعائیں پیارے نبی علیہ اسلام کی پیاری دعائیں ان کو یاد کر لیں اور جس موقع پر پڑھنے کی دعا ہو اس پر پڑھتے رہے جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ وقوف قلبی نہیں رہتا وہ دوسرے لفظوں میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں مسنون دعا کی پابندی کوئی نہیں کرتا اس لیے کہ مسنون دعا کی پابندی کرنے کا انعام یہ ملتا ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے کھانا کھانے کی دعا کھانے کے بعد کی دعا سو کر اٹھنے کی دعا سونے سے پہلے کی دعا کسی سے ملنے کی دعا گھر میں داخل ہونے کی نکل نکلنے کی ہر ہر موقع کی دعائیں ہیں تو مسنون دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالی وقوف قلبی کا رکھنا آسان فرما دی آپ اس کا تجربہ کر لی دی جب آپ محسوس کریں کہ جی میں وقوف قلبی کا دھیان نہیں رکھ سکتا یا رکھ نہ مشکل ہے آپ محسوس کریں گے کہ سنت دعائیں پڑھنے میں آپ کو تاہی کر رہے ان کی پابندی کریں آٹومیٹیکلی اللہ کی طرف دھیان رہے گا توجہ رہے دل کو زندہ کرنے کا ایک اور عمل قیام اللہ تحجد کی نماز چنانچہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ حرب العزت سے تعلق ہو ان کی محبت دل میں ہو ہم اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں شامل ہو جائیں ان کو چاہیے کہ رات کے آخری پہر میں چند رکعت نفل اللہ کے حضور ضرور پڑھا کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِم سُجَّدًا وَقِيَامًا حدیث پاکھ میں آتا ہے افضل الصلاة بعد المکتوبت قیام اللی کہ پانچ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تحجد کی نماز ہے قیل علی الحسن حسن احمد اللہ ایسے یہ کہا گیا مَا بَالُ مَتَحَجِّدِينَ اَحْسَنُ النَّاسِ وَجْحَا کیا وَجْحَا ہے کہ تحجد پڑھنے والوں کے چہرے بڑے منور ہوتے ہیں ان کے چہروں پر بڑا نور ہوتا ہے قال انہوں نے جواب دیا لِأَنَّهُم خَلَو بِالرَّحْمَان فَأَلْبَسَهُم نُورٌ مِن نُورِهِ اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ تنہائی میں عبادت میں وقت گزارتے ہیں اللہ اپنے نور کو ان کے چہروں پر پولش کر دیتے ایک بزر فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ان کے پاس ایک بندہ آیا اس نے کہا کہ حضرت مجھے رات تحجد کی توفیق نظیب نہیں ہوتی کوئی عمل بتا دے انہوں نے آسان سا جواب دے دیا فرمان لگے اے دوست تو اپنے دن کے عامال کو سوار لے اللہ تعالیٰ تجھے رات کے عامال کی توفیق اطاف فرمانے ہم دن میں جو نافرمانیاں کرتے ہیں نا ان کی وجہ سے رات کی عبادت سے محروم کر دیا جاتے ہیں فقال لَا تَعْسِهِ بِن نَهَار تُو دن میں اللہ کی نافرمانی نہ کر وَهَوْ يُقِيمَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاللَّيْلِ تو دن میں اس کی نافرمانی نہ کر وہ تجھے رات میں قیام کی توفیق اطاف فرماتے یروان سفیان سوری سفیان سوری رحمت اللہ سے یہ بات منقول ہے فرماتے تھے کہ حرمت کہ حرمت قیام اللیل خمس اشہر بِذَمْبِن اَصَبْتُهُ ایک مرتبہ ایک گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے پانچ مہینے تحجد کی نماز میں محروب ہو گیا اور پتہ وہ گناہ کون سا تھا فرماتے ہیں گناہ یہ تھا کہ ایک نوجوان دعا مانگتے ہوئے رو رہا تھا اور میں نے اس کی طرف دیکھ کر گمان کیا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے میں نے اپنے دل میں اتنا سوچا ریاکاری کر رہا ہے اس بد گمانی کے گناہ کی وجہ سے اللہ نے پانچ مہینے تحجد سے مجھے محرم کر دی اور ہم کتنے بد گمانیاں کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں ہر کسی سے بد گمان الا ما شاء اللہ پھر کہتے ہیں جی تحجد نہیں ملتی اور پھر بعض دوست تو ایسے ہیں جو بڑے مطمئن ہوتے ہیں اور جی ہم سارا دن مدرسے میں قرآن پڑھاتے ہیں حدیث پڑھاتے ہیں رات تحجد نہ پڑی تو کیا ہوا سواب تو مل لی جاتا ہے تو بھئی صحابہ کرام سارا دن سبزیاں بیجتے تھے جو وہ رات کو تحجد کا اتنا احتمام کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے وہ رات گھوڑے کی پیٹ پہ ہوتے تھے صبح میں اور رات مسلح کی پیٹ پر ہوا کرتے تھے تو یہ تو نفس ہمیں مطمئن کر لیتے ہے نہ کہ کوئی بات نہیں اگر تحجد کی توفیق نہیں ملتی اچھا ایک بات ذرا توجہ سے سنے کہ ایک تو ہے ہمارا سوچ نام ہم تحجد پہ نہیں اٹھتے اور ایک سوچ کا انداز اور بھی ہے وہ کیا حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالی رات کو فرشتوں کی تین جماعتیں بنا دیتے ہیں فرشتوں کی کتنی جماعتیں تین جماعتیں بنا دیتے ہیں ایک جماعت کو کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں فلاں میرے مقبول بندے ہیں تم جاؤ اور ان کو پر مار کے جگہ دو یہ تحجد میں اٹھنے کا وقت ہے یہ اٹھیں گے مجھ سے مانگیں گے میں پروردگار ان کی جھولیوں کو بھر دوں گا چنانکہ یہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں نہ گھڑی کالار نہ کوئی اور اچانک ان کی آنکھ کھل جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اٹھا دیتے ہیں ان کو اچانک آنکھ کھل جاتی ہے دل میں ارادہ لے کے سوتے ہیں تین بجے اٹھنے تین بجے آنکھ کھلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جگہ دیتے ہیں اور پھر دوسرے گروپ کو اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ فلان 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 میرے ناپسندیدہ بندے ہیں میں انہیں پسند نہیں کرتا تم جاؤ اور ان کو تھکی دے کے سلا دو یہ میرے نیک مقبول بندوں کے اٹھنے کا وقت ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس موقع پر یہ مجھے اپنی شکل دکھائیں رات کے ایک بجے تک جاغتے رہیں گے دو بجے تک جاغتے رہیں گے جب تحجد کا وقت شروع ہوتا ہے نید آ جائے آپ شادی بھی آ پہ دیکھیں لوگ پروگرام بناتے ہیں آج شادی کی رات ہے جی ساری رات جاگیں گے ساری رات نہیں جاگتے جب تحجد کا وقت شروع ہوتا ہے سارا بجمس ہو جاتے گھر کی عورتیں سو جاتی ہیں مرد سو جاتی ہیں مہمان بچے سب سوئے پڑے ہوتے ہیں وہ سوئے نہیں ہوتے ان کو سلا دیا جاتا ہے تو یوں بھی تو ہم سوچ سکتے ہیں نا کہ ہم تحجد نہیں پڑتے نہیں نہیں شاید ہم سے کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس برکت والے وقت میں پسندی نہیں تو یہ اسباب ہیں دل کو زندہ کرنے کے ایک آخری سبب الدعا یہ جتنے عامالیں یہ بندہ کر لے اس شبیہ بھی کام نہیں ہوتا ایک قدم اور آگے وہ کیا کہ سب کچھ کر کے پھر اللہ سے فریاد کر پھر اللہ سے مانگے اللہ اکبر کبیرہ دیکھیں ایک مثال سمجھیں چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو ابھی چلنا سیکھ رہا ہوتا تو باپ اس کو وہاں کھڑ کر دیتا ہے اور پاس بیٹھ کے بلاتا ہے بیٹے ادھر آؤ باپ کو پتہ ہے یہ بچہ اتنے قدم نہیں اٹھا سکتا مگر وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تری طرف متوجہ ہو کہ قدم اٹھاتا ہے یا نہیں بیٹے ادھر آؤ بیٹے ادھر آؤ جب باپ بلاتا ہے تو وہ بچہ قدم اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور قدم اٹھاتے ہوئے ڈولتا ہے اور جب گرنے لگتا ہے تو باپ اس کو گرنے نہیں دیتا بچے کو ہاتھوں میں لے کر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے بلکل ہماری مثال یہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے بندے مجھ تک آؤ اس پر ودگار کو پتا ہے یہ بندے ہیں یہ کمزور ہیں ان کے پیچھے نفس لگایا شیطان لگایا ان کی امت نہیں ہے یہ پہنچ سکیں مگر وہ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری طرف توجہ کر کے قدم اٹھاتا کون ہے جو ہمت کر لیتا ہے قدم اٹھاتا ہے کہیں دولنے بھی لگتا ہے اللہ تعالی دولنے نہیں دیتے اس بندے کو اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیتے سنیے قرآن عظیم شام اللہ تعالی فرماتے وَلَوْلَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی مَا زَقَا مِنْكُمْ مِنْ اَحْدٍ عَبَدًا تم میں سے کبھی بھی کوئی سُتھرہ نہ ہوتا وَلَا كِنَّ اللَّهِ يُزَقِّ مَيَّشًا اللہ جس کو چاہتے ہیں سُتھرہ کر دیتے تو سُتھرہ ہونا تمہارے بس میں نہیں ہے وَلَوْلَا فَضُلُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ تو معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ کر کے بھی رات کو اللہ کے سامنے دامن پھیلانا پڑے گا مولا ہمارے عمال پر معاملہ نہیں سمرتا آپ نے قرآن مجید میں فرما دیا وَلَوْلَا فَضُلُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اُس کی رحمت نہ ہوتی مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ عَدِ نَوْدَ تم میں سے کوئی کبھی بھی ستھرا نہ ہو سکتا لیکن اللہ جو زکی مئی شاہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو ستھرا کر دیتے ہیں اے مولا میں اس وقت نامن پھیلائے بیٹھا ہوں آپ سے آپ ہی کو چاہتا ہوں اللہ رحمت کی نظر کر دیجئے تیری ایک نگاہ کی بات ہے اے اللہ رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے میری بگڑی بنا دیجئے میری کشتی پار لگا دیجئے میں نے جھولی پھیلا دی ہے اللہ دنیا کے فقیروں کو دیکھا بڑے دروازے کے سامنے جاتے ہیں اونچی صدا لگاتے ہیں مولا یہ تو کائنات کا سب سے بڑا دروازہ میں اس دروازے کے سامنے ہوں اے اللہ دنیا کا فقیر کسی دروازے سے خالی چلا جائے تبکہ ہوتی ہے دوندرے دروازے سے مل جائے گا مگر جو تیرے دروازے سے خالی اٹھا مولا اس کے لئے کوئی دوسرا دروازہ دے آپ ہی مہربانی فرما دیجئے اور اللہ آپ ہی میری بگڑی بنا دیجئے اللہ سے آجزی کے ساتھ رو رو کے دعائیں مانگئے پھر دیکھئے اللہ کی رحمت کیسے برستی اے اللہ میں آپ کے در پر آیا ہوں یہاں سے لوٹ کے کہیں نہیں جا سکتا میرے لئے کوئی دوسرا دروازہ نہیں تنگ دستی کے جو عالم میں میں گھبراتا ہوں اے اللہ بہت پریشان کر دیا حالات نے دردر کے دھکے کھا لیے اب تیرے دروازے پہ آپ پہنچا تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں پردر غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں اللہ میں غیر کے دروازے پہ نہیں جاتا دنیا کہتی ہے عامل کے پاس چلے جاؤ فلان جگہ چلے جاؤ لاکھ کہیں نہیں جاؤں گا مسجد میں ہوں تیرے دروازے پہ ہوں اب میں کسی اور طرف نہیں جاتا تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں پردر غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں ہاتھ پھیلانے میں مہت